بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے کا دھر سارا خیال رکھ رہے ہیں ہم بیبلی کو ٹھیک ہوں اور اپنے کا دھر سارا خیال رکھ رہے ہیں ہم بنانے والے ہیں فش کٹائیسو اس کے لئے ہم نے تیاریان کر لیا میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے پیاز بھی کٹ لیا ہے لیسن بھی کٹ لیا ہے تمارٹر فش تیار کر لیا ہے ہم نے دھوکے صاف کر 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 رکھی ہوئی ہے اب ہم تیاری کریں گے فش پکانے کی بلے کوکنگائر گرم کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں فش ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی مہد جیاز پیاس 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 کٹ کٹ اس طرح سے دو ہدط چوپ کاٹ کر پیاس ڈالیں گے ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ لسن ڈالیں گے ڈالیں گے اس طرح سے کاٹ کے اس کے بعد ہم سارے مسائلے ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے سارے مسائلے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ایک چمچ لار مرچ ہے ایک چمچ حلدی پوڑر ہے اور ایک چمچ گرہ مسائلہ اب ہم اسے مکس کریں گے چھوڑا گونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر اس طرح سے چپ کر کے چار ادت ہری مرچیں اور دو ادت ٹیماتر ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری دہی اس میں ڈالیں گے اب ہم اسے پھوڑا پکائیں گے دہی کا پانی چھوک جائے گا اکتے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کش اب ہم اس میں ڈالیں گے کش جو ہم نے کرائی کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ڈالیں گے اب ہم اسے پھوڑا دیر کے لئے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یعنی کہ ایک کپ پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ فش پکی ہوئی ہے ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو لازم سبسکراب کر دینا اور ویڈیو کو بسند آئے تو شیئر کرنا کمیل کرنا اور ہمیں بتانا کہ فش کڑائی ہماری کسی لگی اور ہماری بھی لوگ جو ہم بناتے ہیں وہ کس طرح کی بنانے چاہیے اور اچھے بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتانا اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اس نیرمانی اور فش کو ہمیشہ زیادہ ہلاتے نہیں کیونکہ فش سالن جو بھی ہم بناتے ہیں چاہے سالن ہو یہاں کڑائی ہو اسے زیادہ ہلانے سے یہ ٹوٹ جائے گی اور سالن میں کانٹے بکھر جائیں گے اس لیے ہم اسے زیادہ تنگ نہیں کرتے آرام آرام سے پیار پیار سے اسے بناتے ہیں تاکہ اچھی بھی بنیں اور کانٹے میں نہ بکھریں اور میں آپ کو ایک بات بنا بتانا چاہتی تھی کہ جو ہم نے فش والا ڈالا تھا اس لیے ہم نے ڈالا تھا کیونکہ یہ جو بھی پیٹاملس ہوتے ہیں فش کے وہ تلنے کے بعد تیل میں آ جاتے ہیں اس لیے میں یہی تیل یوز کرتی ہوں اس ہی میں سالن بنا لیتی ہوں آپ کی مرضی آپ یہی یوز کریں دوسرا یوز کریں ہماری فش کڑائی اچھے سے تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور کتنی پیاری لگ رہی ہے چکپٹی لگ رہی ہے مزیدار لگ رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ ساری فش بھی نہیں ٹھوٹی ہے میں ابھی سے نہیں نکل ہوں گی کیونکہ بچے دیر سے آئیں گے تو یہ چھنڈی ہو جائے گی اس لیے میں نے ایسا ہی ویڈیو بنا لیا آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بھی نئے ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیٹ کرنا اور چینل بھی نئے ہو تو لازمی چینل کو سبسکراب کرنا اور دعا میں ہمیں یاد رکھنا ملتے ہیں لائک کرنا اللہ حافظ